بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظام کائنات کی تدبیر ان چار فرشتوں کی سپرد کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام لشکروں اور ہواوں پر مقرر ہیں میکائل علیہ السلام بارش برسانے اور نباتات اگانے پر مقرر ہیں ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک احکام الہی پہنچاتے ہیں حضرت ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ملک الموت علیہ السلام تنہ تنہا آروا قبض کرتے ہیں یعنی کیا وہ اکیلے روح قبض کرتے ہیں اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا روحوں کا معاملہ ان کے سپرد ہے اور دیگر کئی فرشتے اس کام پر ان کے مددگار ہیں اور وہ خود سب فرشتوں کے قائد ہیں ملک الموت علیہ السلام مشرق سے مغرب تک ایک قدم میں پہنچ جاتے ہیں ارض کی گئی مومنین کی روحیں کہاں ہوتی ہیں فرمایا صدرہ کے پاس ایک روایت میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں ان میں جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اس پر حضرت ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں اللہ کی قسم نہ میں نے اس کا رزق کھایا نہ اس کی عمر گھٹائی اور نہ ہی وقت مقرر میں کوئی کمی کی مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھیں اور اس کا کلام سنیں تو میت کو بھول کر خود پر رونا شروع کر دیں حضرت سلم بن عطیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ایک دوست کی مرض وفات میں اس کی عیادت کو گئے تو ملک الموت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے ملک الموت اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے بیمار دوست نے کہا ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر مومن پر نرمی ہی کیا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائے امید کہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی